السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پاکستان کا سیاسی اور عدالتی منظرنامہ ایک دفعہ پھر تبدیل ہو گیا ہے قاضی صاحب جنہوں نے پچھلے چند گھنٹوں میں ایک آخری بار ایک آخری کوشش کی تھی اپنی ایکسٹینشن کی ان کی آخری کوشش کو بھی آج ناکام بنا دیا گیا ہے قاضی صاحب کے ساتھ گیم الٹی پڑ گئی ہے سپریم کورٹ میں قاضی صاحب کو اب تک کا سب سے بڑا جھٹکہ لگا ہے فیصلہ سازوں کی جانب سے پچھلے چند گھنٹوں میں قاضی صاحب کے نام ایک اہم پیغام پہنچا دیا گیا ہے کیا شہباز شریف کی حکومت نئے چیف جسٹس یعنی جسٹس منصور علی شاہ کی تائناتی کا نوٹیفکیشن آئندہ چند گھنٹوں میں جاری کر سکتی ہے اس حوالے سے اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے اہم خبریں گردش کر رہی ہیں خاص طور پر آج سپریم کورٹ میں جو کچھ ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر دیتا ہوں دوسری جانب جو ہم خبر ہے لیفٹینٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد پیدا ہونے والی جو صورتحال ہے فیض حمید کے ساتھ اور کون کون سے لوگ گرفتار ہونے جا رہے ہیں کیا معاملہ فیض حمید تک ہی رکا رہے گا اور بہت سارے نام گردش کر رہے ہیں اس خبر کی بھی مکمل تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن سب سے پہلے سپریم کورٹ میں ہونے والی تازہ ڈیویلپمنٹس پر بات کرتے ہیں ناظرین کرام کل صدیق جان نے اپنے ویلاغ میں کہا کہ قاضی صاحب کی حالت گھر کے ایک بزرگ جیسی رہ گیا ہے جو صرف برکات کے لیے یا دعاوں کے لیے گھر میں موجود ہوتے ہیں قاضی صاحب کے پاس انتظامی اور عدالتی کنٹرول سپریم کورٹ کا واپس لے لیا گیا ہے میں صدیق جان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ گھر کے جو بزرگ ہوتے ہیں اصل میں جو رحمتیں برکتیں گھر کے اندر ہوتے ہیں وہ نہیں بزرگوں کی وجہ سے ہوتے ہیں جبکہ قاضی صاحب کی وجہ سے سپریم کورٹ میں کوئی برکت یا رحمت نہیں ہے بہرل یہ ان کا اپنا ایک تجزیہ ہے کہ قاضی صاحب سپریم کورٹ میں کسی کے استعمال میں نہیں رہے پچھلے چند گھنٹوں میں قاضی صاحب کو دو اہم پیغامات پہنچائے گئے قاضی صاحب کو اب تک کا سب سے بڑا جھٹکہ سپریم کورٹ میں لگا اس حوالے سے دو اہم ترین ملاقاتوں کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں وہ ملاقاتیں کن لوگوں کی ہیں آگے چل کر بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے قاضی صاحب کے ساتھ الٹی گیم کیا ہوئی ہے وہ سن لیں دیکھیں پچھلے کئی دنوں سے یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ نون لی کو خاص طور پر شہباز شریف اور نواز شریف کو یہ مشورہ دیا جارہا تھا کہ قاضی صاحب پر انویسٹ نہ کیا جائے قاضی صاحب اب ہمارے کسی استعمال میں نہیں رہے کیونکہ قاضی صاحب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں اکثریت کھو بیٹھے ہیں قاضی صاحب نون لی کی مرضی کی کوئی درخواست نہیں لگا سکتے نظر ثانی درخواست سماعت کے لیے مقرر نہیں کروا سکتے اور تو اور سپریم جوڈیشل کانسل کے اندر قاضی صاحب اکثریت کھو بیٹھے ہیں ہائی کورٹس کے ججز قاضی صاحب کے خلاف ریمارکس دے رہے ہیں سپریم کورٹ کے ججز قاضی کے خلاف اختلافی نوٹ لکھ رہے ہیں ہر جگہ سے قاضی صاحب کو رد عمل کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اور سب سے بڑھ کر نواز شریف کو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ یہ جو جوڈیشل پیکج لے کر آ رہے ہیں صرف فرد واحد کی ایکسٹینشن کے لیے اگر آپ منصور علی شاہ سے بات کر لیتے ہیں کہ صرف آٹھ فروری سے متعلقہ کیسز کو نہ کھولا جائے باقی تمام تر کیسز کھول دیا جائیں صرف ہماری حکومت کو رخصت نہ کیا جائے تو منصور علی شاہ کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشنشپ بن سکتا ہے منصور علی شاہ کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کیا جا سکتے ہیں آپ نہ تمام ججز کو ناراض کریں سپریم کورٹ کے آئندہ آنے والے چار چیف جسس صاحبان ہیں جنہوں نے مخصوص نشیستوں والے کیسز کے فیصلے پر دسخط کیے ہیں جنہوں نے مختصر فیصلہ پی ٹی آئی کے حاکمیں سنایا ہوا ہے لہٰذا آپ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے پوری عدلیہ کو اپنے خلاف نہ کریں آپ منصور علی شاہ کے ساتھ بات کریں اور منصور علی شاہ کو صرف آٹھ فروی کے انتخابات سے متعلق کیسز نہ کھولنے کی منت سماجت کریں اب یہ خبر قاضی صاحب تک پچھلے چوبیس گھنٹوں میں فیصلہ سازوں کی جانب سے پہنچائی گئی جو میں نے کہا کہ فیصلہ سازوں نے ایک پیغام پہنچایا ہے اور وہ پیغام یہ ہے کہ قاضی صاحب اپنی مقررہ مدت میں آپ ریٹائر ہو جائیں آپ نے وہ تمام خبریں سنی لی ہوں گی کہ قاضی صاحب نے منال ریسٹورنٹ سے متعلقہ کیس میں بڑے سخت ریمارکس یہ فوجی جنرلوں سے متعلق شہباز حکومت سے متعلق سیکٹری کو اڑا دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا وہ دراصل فیصلہ سازوں کو یعنی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو قاضی صاحب نے ایک پیغام پہنچانا تھا لیکن خبر یہ ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں قاضی صاحب کو بھی پیغام دیا گیا ہے کہ آپ اپنی مقررہ مدت میں ریٹائر ہو جائیں آپ رام سے گھر چلے جائیں اس کے بعد جو نئے چیف جسس ہوں گے منصور علی شاہ اگر ان کو مینج کرنا ہوا آٹ فروی سے متعلق یا جو کچھ بھی کرنا ہوا وہ تمام تر معاملات بعد میں دیکھے جائیں گے اب کیونکہ آپ سپریم کورٹ میں کمزور ہو گئے ہیں کیونکہ آپ سپریم کورٹ کا انتظامی اور عدالتی کنٹرول کھو بیٹھے ہیں نہ تو انتظامی کنٹرول آپ کے پاس ہے یعنی سپریم کورٹ کی جو ریجسٹرار ہیں وہ نئے چیف جسس منصور علی شاہ کے کہنے پر عدالتی کمیٹیوں کے اجلاس کی میٹنگ منٹس جاری کرتی ہیں لہٰذا وہ بھی ان کے کہنے سننے میں نہیں ہیں سپریم کورٹ کا عملہ بھی منصور علی شاہ کو نئے چیف جسس کے طور پر ڈیل کرنا شروع ہو چکا ہے پھر ججز ویسے ہی آپ کے خلاف ہیں سو اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے یہ پیغام قاضی صاحب کو پہنچا دیا گیا کیونکہ کل جب سپریم کورٹ نے تین قومی اور ایک صوبائی سملی کی سیٹ پر نون لی کے حق میں فیصلہ سنایا تو تمام وہ لوگ جو نون لی کے صحافی ہیں انہوں نے یہ جشن منانا شروع کر دیا کہ شاید اب قاضی صاحب کا یہ آخری وار کامیاب ہو جائے گا یہ آخری گیم کامیاب ہو جائے گی جو ایکسٹینشن لینے کے لیے انہوں نے کی ہے کہ شاید اس طریقے سے تمام تار نون لی کے وہ رہنما جنہیں ہرایا گیا وہ سپریم کورٹ میں ریکاؤنٹنگ کی درخواستیں دیں گے ان تمام درخواستوں کو الیکشن کمیشن کے پاس ریفر کیا جائے گا الیکشن کمیشن ان تمام لوگوں کو ریکاؤنٹنگ میں جتائے گا اس طرح سے سترہ اٹھارہ مزید سیٹیں نون لی کو دے دی جائیں گی نون لی کی دوتے آئی اکثریت ہو جائے گی آئینی ترمیم ہوگی جوڈیشل پیکج آئے گا اور قاضی کو ایکسٹینشن مل جائے گی یہ تمام تر خیالی پلاو تھے جو نون لی کے صحافی بنا رہے تھے جو نون لی کے صحافی دیکھ رہے تھے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں یہ پورا منظر نامہ تبدیل ہو گیا چہر اقتدار میں ایک اور اہم ملاقات کی خبر گردش کر رہی ہے اور یہ دوسری ملاقات ہے پہلی ملاقات اس حوالے سے کچھ دن پہلے ہوئی اور وہ ملاقات تھی جسس منصور علی شاہ کی اٹارنی جنرل منصور آوان کے ساتھ اب خبر یہ ہے کہ پچھلے دس سے بارہ گھنٹوں میں جب فیض امید کی گرفتاری کے خبر آئی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو جاری کی گئی تو اس کے کچھ ہی دیر بعد یہ خبر بھی گردش کرنا شروع ہو گئی کہ منصور علی شاہ اور منصور آوان کی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں دوبارہ منصور آوان کی جانب سے منصور علی شاہ کے ساتھ کوئی ورکنگ ریلیشن بنانے کی بات چیت کی گئی ہے اب ظاہر ہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ منصور علی شاہ نے کوئی گرنٹی دے دیا کہ آٹھ فروی سے متعلقہ کسی کیس کو ٹیک اپ نہیں کیا جائے گا سبریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ ہوا تو توہین عدالت لگے گی کیونکہ باخبر صحافی یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ حکومت کے جانب سے منصور علی شاہ کو یہ گرنٹی دے دی گئی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ میں خبر آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ منصور علی شاہ کو یہ گرنٹی دے دی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے بارہ جولائی والے فیصلے پر حکومت اور حکومتی ادارے منوان عمل کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے جب کازی صاحب کو ایکسٹینشن ہی نہیں دینی اب کازی صاحب یہ استعمال میں نہیں رہے کازی صاحب کے لیے ہو رہی تھی تو نون لیگ میں کچھ اقل مند لوگ ہیں انہوں نے شہباز اور نواز کو کہا ہے کہ آپ جو آئینی ترمیم کر رہے ہیں آپ جو تمام ججی سے پنگا لے رہے ہیں آپ جو آئین میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں آپ جو آئین و قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں بہتر ہے کہ کازی صاحب کو جانے دیں نئے چیف جسس کو صرف یہ کہہ دیں کہ آٹھ فروی کے انتخابات کے معاملات ابھی نہ ٹیک اپ کرو اس کے بعد آپ کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشنشپ بنا دیا جائے گا تو فیصلہ سازوں کی جانب سے بھی کیونکہ کازی صاحب ان کے استعمال میں نہیں رہے اس وجہ سے یہ پیغام پہنچایا گیا کہ آپ گھر جائیے آپ نے جتنا کرنا تھا کار لیا اب آپ فارغ ہیں ہم نئے چیف جسس جو بھی ہوں گے ان کے ساتھ معاملات تیہ کریں گے اب پاکستان تحریک انصاف پچھلے کئی روز سے بار بار یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ نئے چیف جسس منصور علی شاہ جو ہیں ان کی تائناتی کا نوٹفکیشن جاری کیا جائے کیونکہ کازی صاحب نے جب چیف جسس بننا تھا اس وقت عمرتہ بندیال چیف جسس تھے تو تین ماہ پہلے ہی کازی صاحب کی تائناتی کا نوٹفکیشن جاری کیا گیا اب تقریباً تین ہی مارے گئے ہیں یعنی اگست کا میڈ آ چکا ہے پچیس اکتوبر آخری ڈیٹ ہے اڑھائی مارے گئے ہیں تو کازی صاحب گھر چلے جائیں گے اور نئے چیف جسس منصور علی شاہ کی تائناتی کا نوٹفکیشن کسی بھی وقت جاری کیا جا سکتا ہے تو کازی صاحب کے ساتھ الٹی گیم ہو چکی ہے ان کو گھر بیجنے کا فیصلہ شباز حکومت اور فیصلہ ساتھ دونوں کر چکے ہیں لہذا کازی صاحب کی گیم تو آور ہے دوسری امپورٹنٹ خبر ہے فیض حمید کی گرفتاری کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے مطلق ظاہر ہے یہ ایک بڑی خبر تھی خاص طور پر پاکستان اور پاکستان کے باہر بھی انٹرنیشنل میڈیا کے لیے کیونکہ فیض حمید کے پاس جو پورٹفولیو تھا وہ بہت بڑا تھا یعنی ڈی جی آئی پھر ڈی جی آئی ایس آئی پاکستان کے خفیہ ایجنسی کے وہ سربراہ رہے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے کچھ ہی عرصے بعد ان کی گرفتاری بلکل بین و لقوامی میڈیا پر ایک ہیڈ لائن ہے کہ پاکستان کی سابقہ خفیہ ایجنسی کے سربراہ کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا بظاہر کہا گیا کہ انہیں ٹاپ سٹی کیس میں گرفتار کیا گیا اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ میں جو کچھ ایکٹیوٹیز تھیں کچھ فوجی کنڈکٹ کے خلاف ورزیاں اور وائیلیشن تھی جس کی وجہ سے فیض حمید کو گرفتار کیا گیا اب سوال یہ ہے پہلا کہ سبریم کورٹ نے ٹاپ سٹی کیس کا جو فیصلہ سنایا جس میں فیض حمید کا نام لکھا دو برگیڈی اور اور بھی تھے تقریبا سو اننون لوگ بھی تھے یعنی تقریبا ایک سو دس لوگ تھے جن کے خلاف یہ فیصلہ آیا تھا تو کیا صرف فیض حمید گرفتار ہوں گے یا ان تمام لوگوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا پھر سب سے امپورٹنٹ یہ کہ اس ٹائم پر موجود صورتحال میں فیض حمید کی گرفتاری کتنی امپورٹنٹ اب یہ رومرز شہر اقتدار میں کیونکہ قاضی صاحب نے دو تین دن پہلے سخت ریمارکس دی اور قاضی صاحب فیض حمید سے پچھلے کئی ماہ سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ فیض حمید کو گرفتار کیا جائے فیض حمید کی گرفتاری کا مطالبہ قاضی صاحب کا بڑا پرانا ہے قاضی صاحب کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے میرے خلاف یہ انکوائری کی میرے خلاف ریفرنس لکھوایا قاضی صاحب نے آج تک احساسوں کی تفصیلات نہیں دیں بہرحال کہا جا رہا ہے کہ قاضی صاحب کیونکہ جا رہے ہیں انہیں پیغام بجوایا گیا ہے تو قاضی صاحب کو اگلے ایک ڈیڑھ ماہ تھوڑا کول ڈاؤن رکھنے کے لیے انکوائری شروع کی گئی ہے پریس ریلیز سامنے آئی ہے کیونکہ قاضی صاحب کا پہلے دن سے یہ مطالبہ تھا کہ کم از کم وہ شخصیات جنہوں نے میرے خلاف ریفرنس لکھا یا مجھے بے نکاب کیا ان کے خلاف کچھ نہیں کیا گیا تو شاید فیض حمید کو جو ملٹری کسٹڈی میں لیا گیا وہ قاضی صاحب کو اگلے ایک ڈیڑھ ماہ کنٹرول میں رکھنے کے لیے کیا گیا دوسرا کیا فیض حمید اکیلے گرفتار ہوں گے فیض حمید کی گرفتاری قاضی کو صرف کول ڈاؤن رکھنے کے لیے نہیں ہوئی تو وہ تمام لوگ بھی گرفتار ہوں گے جن میں کچھ برگیڈیرز ہیں کچھ دیگر لوگ ہیں برحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا